نوشکہ دوستو سواگے تھا آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چیلن میں بات کریں گے دوستو آج کی ویڈیو ہم پنجاب اینڈ سندھ بینک کی اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج کوئی سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے بارے کیا ریزن کیا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والے ہیں کہ جیسے سوی کمپنیز قوارٹلی ریزرٹس ناؤنس کر رہی ہے تو آپ کے پاس پنجاب اینڈ سندھ بینک کے قوارٹلی ریزرٹس کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے کمپنی کے پرائس ایکشن کے بارے میں کچھ چیزیں ان کو شیئر کریں گے اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں آج آپ کو بڑی غراوٹ دیکھنے کو ملیا اگر میں سب سے پہلے اس کے پیچھے ریزن کی بات کروں تو دیکھیں جنرلیس کا جو مینلی ریزن نکل کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا ایک پینک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ کمپنیز ہیں جو کچھ پی ایس جو بینکس ہیں جنہوں نے اپنے قوارٹلی ریزرٹس ناؤنس کر دیئے ہیں تو ان کے ریزرٹس کی بات کریں تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ تھی لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کے ریزرٹس اس لیول کے اچھے نہیں آئے مطلب کی جو ایسٹی میٹس ہیں اس سے کافی زیادہ بلو کمپنی کے ریزرٹس رہے ہیں جس کے قارن جو ہے باقی کے جو ہمارے پاس سٹوک سے دیکھنے کو ملا ہے ان سبی میں بھی آپ کو اچھی خاصی گراوٹ دیکھنے کو ملیا ہے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزرٹس جہاں پر بنا ہوا ہے کہ جو قوارٹلی ریزرٹس اس چیز کا پریشر دیکھنے کو ملا ہے تو وہاں پہ اس کے قارن یہاں پہ ایک اچھی خاصی سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے باقی میں بات کرتا ہوں کمپنی کے اب تک کی پرفارمنس کی دیکھیں پچھلے پانچ دن میں نیوٹرل سے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں معاشر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس last one month کی تو آپ کے پاس company سنی last one month میں آپ کو around around 11% کے ریٹنز دی ہیں last six month کی بات کریں تو 16% کے ریٹنز ہیں وہی میں last six month کی ونیر کی بات کروں تو 122% کے ریٹنز ہیں اگر میں max charge کی بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس around 74% کے گراوٹی سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ہمارے پاس کمپنی کے all over results ہے یہاں پہ پچھلا ایک سال کافی اچھا رہا ہے کمپنی کے لیے کافی better perform یہاں پہ اس نے کیا ہے باقی اس سے پہلے کی بات کریں تو لگاتا ہے آپ کو جو ہے اس ٹوک میں گراوٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 2021 کے بعد یہ کی ہے جو کمپنی کی performance ہے اس میں آپ کو دیکھیں ایک اچھی خاصی improvement یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے بھئی اگر میں چلتا ہوں next اور بات کرتا ہوں یہاں پہ کمپنی کی performance کے بارے میں تو یہاں پہ ہم share کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے اس نے پچھلے quarters میں کیسا perform کیا ہے اور اسی کے according آپ کے ساتھ share کریں گے کہ یہاں پہ quarter one کیسا ہو سکتا ہے تو یہاں سے اگر آپ quarterly performance کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپنی نے quarterly آپ کو announce کر کے دیئے ہیں results ہم اس کی بات کروں تو میں آ چکا ہوں یہاں پہ کمپنی کی اب تک کی performance کی اوپر یہاں پہ سب سے پہلے میں quarterly performance نکال لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کا revenue from operation ہے وہ آپ کو لگاتا ہر ایک quarter میں increase ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے بیچ میں fluctuations ہے لیکن اس میں جو margin ہے وہ کافی زیادہ کم ہے overall کافی اچھا revenue company نے اب تک generate کیا ہے اگر میں دوسری طرف net profit کیوں چلتا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھئے پچھلے 3 سے 4 quarter میں لگاتا کمپنی نے اپنا profit جو ہے اس کو increase کیا ہے performance اب تک company کی رہی ہے لیکن جس طریقے سے company کا revenue آپ کے پاس بیچ میں تھوڑا fluctuate ہوا ہے حالانکہ difference کافی کم ہے لیکن fluctuations ہوئی ہے تو اس سے جو ہے یہاں پہ chances جو ہے 50-50 ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے ابھی کے لیے investment کرنا تھوڑا سا آپ avoid کر سکتے ہیں کہ دیکھئے quarterly results آنے دیجئے کیونکہ generally دیکھئے کافی time کافی ایسے stocks ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بھی 100% sure ہوتا ہے کہ جو company کافی better perform کرے گی آپ اس میں quarterly results سے پہلے investment کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ PSU banks کی بات کریں تو جیسی expectations PSU banks کے ساتھ اس وقت دیکھنے کو ملی تھی ایسا کچھ جو ہے خاص ان کے results میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے تو chance کچھ بھی یہاں پہ بن سکتا ہے تو ابھی کے لیے investment کرنا تھوڑا سا غلط ہوگا آپ تھوڑا سا wait کر سکتے ہیں quarterly results تک company perform کیسا کرتی ہے اس کے بعد آپ investment کیجئے گا باقی رہی بات share holding pattern کی تو maximum holding promoters کے پاس آپ کے around 98% کی holding promoters کیا بٹ یہاں پہ اگر سیوی کے روز ہیں تو maximum promoters اپنے پاس 75% کی holding کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ 98% یہ company کا matter ہے companies کو اپنے coding manage کریں گے باقی ہم stock کی بات کرتا ہوں تو long term کے coding کافی اچھا stock ہے فیلحال تھوڑا سا wait کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ better ہوگا company کے quarterly results کو آنے دیں اس کے بعد آپ investment کیجئے گا اگر اس کے علاوہ کوئی query ہے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اور جب تک channel subscribe نہیں کیا ہے تو please ہمیں subscribe کیجئے اور bell icon کو دوانا منت بھولئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات بات کرنے 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 ب